موسیقی موسیقی اور یہاں پر جو ہے وہ شام میں میرا چھوٹا بھائی آیا تھا تو اس نے فرمائش کی کہ مجھے سوب بنا دو کیونکہ اس کو بھی بہت زیادہ جو بھی سائنز کا مسئلہ ہے نزل زکام خانسی ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو سوب بنا دے دیوں میں اس کو کیونکہ میں نے بھی پانچ دن پہلے سوب بنایا تھا تو مجھے بھی کافی فرق پڑا تھا تو یہاں پر میں بھائی کے لئے جو سوب بنا رہی ہوں اور میں نے کہا بچے بھی پی لیں گے خیر موسم جو ہے ابھی تو تھوڑا آج کل گرم ہی تھا دو تین ان سے کافی جو ہے وہ شدید گرمی پڑھ رہی ہے دوپہر کے ٹائمز رات کو تھنڈا مطلب ہوا چلنے لگ جاتی ہے لیکن تھنڈ جو ہے وہ مطلب آتے آتے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ گرمی سرات ہو جاتی ہے تو خیر یہاں پر جو ہے وہ میرا سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو بھائی کو پھر میں آواز زیدی تھی کہ آجو اور یہاں پر جو ہے وہ آ کر سوپ پیلو کیونکہ سوپ جو ہے وہ گرم گرم پینے کا ہی مزہ آتا ہے اور جیسی ہم گرم سوپ پیتے ہیں پسینہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ناک وغیرہ جو ہے کان وغیرہ ہمارے گلے کو کافی جو ہے وہ سکون پوچھے اور یہاں پر جو ہے وہ کوکنگ کرتے ہوئے کافی کون فلار کی جو بھی گھر گیا تھا تو وہ میں ساف کر رہے ہوں اور یہاں پر چینے بوائل جو ہو گئے تھے یہاں پر میں نے رکھ دیئے ہیں تھنڈے ہونے کے لیے کیونکہ مجھے اس کو رکھنا ہے فریج میں اور مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر مجھے کام کرنے ہوتے ہیں چینے بوائل کرنے ہوتے ہیں ابھی میری شامی کباب بھی رہتے ہیں بنانے والے تو وہ میں ایک دو دن میں بناؤں گی کیونکہ وارہ ربی لیول بھی آرہا ہے تو پھر چنوں کا بلاو یا کوئی مہمان آجاتا ہے تو کوئی چاٹ وغیرہ کچھ بھی ہم بنا کے چائے کے ساتھ تو یہاں پر میں نے کنٹینر باکس کے اندر جو ہے وہ ڈال کر رکھ دیئے ہیں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اور جیسے یہ تھنڈے ہو گئے میں نے اس کو اس کی جو لیڈ ہے وہ لگا کر رکھ دی اور یہاں پر جو میں نے برطن دو لیے تھے یہ درائے ہو گئے ہیں تو یہ پتیلی توکری وغیرہ جو ہے یہ پھر میں نے سٹینڈ کے اوپر سے اتار کے ان کو میں نے یہاں پر کہا کہ میں اس کو رکھ لیتی ہوں ان کی جگہ پر کیونکہ اس طرح بہت زیادہ جو ہے وہ وزن پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر سٹینڈ کے اوپر تو وہ پھر تیڑا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ پتیلے وغیرہ اور پلاسٹکے جو باول وغیرہ وہ میں نے الگ سے رکھ لیا اور یہاں سے جیسے ہی میں فارغ ہوئی تو میں دوپیر کو گئی تھی آج بزار کیونکہ مجھے لینی تھی مچھلی میرا بہت دل کر رہا تھا مچھلی کھانے کا اور ادھرک لیسن بھی ختم ہوا تھا لیسن مجھے نہیں ملا تو ادھرک میں نے جو ہے وہ لے لیا تھا اور ادھرک بھی تنا زیادہ مہنگا ہوا گیا اسی روپے پاور مل رہا ہے ہماری طرف تو خیر میں نے پھر دیڑ سو روپے کا جو ہے وہ آدھا کلو لیا تھا میں نے کہا چلو یہاں پر جو ہے وہ چھیل کے اور اس کی کٹنگ کر کے جو ہے ادھرک کی میں رکھ دیتی ہوں اور صبح میں اس کو پیس لوں گی کیونکہ آدھا کام اگر در آت کو بھی کر لے تو پھر اگلے دن جو ہے وہ ہمیں اتنا زیادہ کام جو ہے وہ کرنا نہیں پڑتا ہمارا کام جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ادھرک کو جو ہے وہ پیل آف کر لیا تھا اور یہاں پر میں اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے کر رہی ہوں کیونکہ وہ بلینڈر کے اندر اگر ہم پورا یہ سابوٹ ڈال دے تو کیا ہوتا اس کے بلیڈ جو ہے وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور صحیح طرح بلینڈ نہیں ہوتا تو اس لئے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے میں نے جو ہے وہ رکھ لی ہیں یہاں پر اور ادھرک جو ہے یہ اس کا زیادہ زیادہ استعمال کرے سردیوں میں جو ہے یہ بہت فائدے مند ہے خاص طور پر نظر زکام میں اس کا جو ہم کعوہ بنا کے پیتے ہیں تو یہ اس میں بہت فائدے مند ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریمیڈی نظر زکام خانسی کے لئے جو ہم کعوہ بناتے ہیں وہ شیئر کروں گی تو یہاں پر میں دوپیر کو جو وہ مچھلی لائی تھی میں نے اس کو واش کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں نے مسالہ لگا کے میری نٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ سرسو کے تیل میں میں کر رہی ہیں وہ فرائے سرسو کے تیل کے اندر جو ہے اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے آپ بھی اس کو جو ہے وہ سرسو کے تیل میں مچھلی کو جو ہے وہ فرائے کر لیا تھا اور اس کی کیا زبردست خوشبو آ رہی تھی اگر آپ لوگ یہاں پر روتے تو میں اس کا جو اروما ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو سمیل کروا سکتی تو پھر میں نے بچوں کو پوچھا کہ آپ لوچ کے ساتھ روٹی کھاؤ گے کیا کھاؤ گے تو بچوں نے بولا کہ ہم نے روٹی نہیں کھانی ہم نے جو ہے وہ روکی مچھلی کھانی ہے تو بچوں کو پھر میں نے کیچپ کے ساتھ جو ہے وہ مچھلی دے دی تھی اور ماشاءاللہ بچوں نے جو ہے وہ کھائی مچھلی جو ہے وہ بچوں کو سردیوں میں ضرور کھلائیں جیسی موسم چینج ہوتا ہے کیونکہ یہ ویٹیمن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے اور بچوں کو دماغ کو جو ہے وہ سکن کو اور جو بال ہیں ان کی گروت کو بہت جو ہے وہ بڑھاتی ہے تو خیر یہ دیکھیں ہمارے گھر کے سامنے جو ہے وہ لائٹنگ ہوئی ہے بارہ ربی لیول کا مہینہ ہے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا اور ہر طرف جو ہے وہ ملاد ہو رہے ہیں عید کا جو ہے وہ سما ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ربی لیول کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں زیادہ زیادہ دروشیف کا ویٹ کریں آئی ہو آپ کو میرا آج کا ویلوگ جو ہے وہ پسند آئے ہوگا چینل کو زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ